پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ 555 میں اس علاقے میں پیدا ہوئی جہاں آج سعودی عرب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے قبل ہی انہیں معاشرے میں ایک باعثت مقام حاصل تھا حضرت خدیجہ بہت امیر اور باعثتر خاتون تھی جو کئی عمرہ کے جانب سے شادی کی آفر ٹھکرا چکی تھی حضرت خدیجہ کے پہلے شہر کا انتقال ہوا جبکہ دوسرے شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے خود ان سے الہد کی اختیار کی حضرت خدیجہ نے دوبارہ کبھی شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا مگر ان کا یہ ارادہ اس وقت بدل گیا جب وہ دنیا کی بہترین شخصیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں آپ نے حضرت محمد کی شخصیت میں ایسی شاندار خصوصیات دیکھیں کہ شادی کے بارے میں ان کا ذہن تبدیل ہو گیا حضرت خدیجہ نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو گرا دیا یہاں تک کہ آج کی خواتین بھی وہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جو انہوں نے چودہ سو سال قبل کر دکھایا حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر انہیں شادی کا پیغام بیجا اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال جبکہ پیغمبر اسلام کی عمر پچیس سال تھی حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت شادی کی جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اسلام کی تاریخ پر تحقیق کرنے والے مانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت پر تفصیلی تصویر پیش کرنا مشکل ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو کچھ پر لکھا گیا وہ ان کے انتقال کے کئی سال بعد لکھا گیا تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت خدیجہ آزادانہ فیصلے کرنے اور بہت مضبوط ارادوں والی خاتون تھی مثال کے طور پر انہوں نے اپنے چچا ذات کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا حضرت خدیجہ اپنے شہر کا انتخاب خود کرنا چاہتی تھی عرب کی روایات میں خاندان کے فیصلے کو ایک عورت کی جانب سے چیلنج کرنا آسان نہیں تھا حضرت خدیجہ ایک ایسے کامیاب تاجر کی بیچی تھی جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو ایک وسیع کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا والد کی جنگ میں ہلاکت کے بعد حضرت خدیجہ نے کاروبار سنبھال لیا حضرت خدیجہ کی ذہانت نے انہیں وہ راستہ دکھایا جس نے آگے چل کر دنیا کی تاریخ بدل دی حضرت خدیجہ کے کاروبار کے لیے تجارتی کافلے مشرق وستہ کے شہروں کا سفر کرتے تھے یہ تجارتی کافلے طویل سفر تیہ کر کے جنوبی یمن اور شمال شام تک جایا کرتے تھے حضرت خدیجہ کی دولت کا بڑا حصہ انہیں وراست میں ملا تھا مگر خود ان کی کوششوں سے ان کے کاروبار کو مزید کامیابی ملی حضرت خدیجہ اپنے کاروباری معاملات کے لیے مختلف لوگوں کی مدد حاصل کرتی تھی اسی دوران انہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں معلوم ہوا جس کی ایمانداری کے چرچے مکہ کے لوگوں میں بڑھ رہے تھے یہ ایماندار شخص کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کے آخری پغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کر کے اپنے تجارتی کافلے کی سربراہی کرنے کی درخواست کی جلد ہی حضرت خدیجہ اس ایماندار شخص کی مددہ بن گئی حضرت خدیجہ پغمبر اسلام کی ایمانداری اور شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے زبردست استقام اور معاشی مدد ملی عرب کے معاشرتی پہلو پر غور کیا جائے تو وہ ایک کسرت الازواج والا معاصرہ تھا یعنی اس زمانے میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا عام سی بات تھی مگر جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی حضرت خدیجہ کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش قبیلے میں پروان چڑے یہ وہ وقت تھا جب عرب میں بدپرستی عام تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ گارِ حرہ میں جا کر عبادت کرنے لگے اس وقت آپ کی اور حضرت خدیجہ کی شادی کو کئی ورس گزر چکے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو بتایا کیونکہ وہ ان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے حضرت خدیجہ نے جب آپ کی کیفیت بارے سنا تو آپ کو زبردست الفاظ میں تسلی دی حضرت خدیجہ کا کہنا تھا آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں دوسروں کا باہر خود اٹھاتے ہیں مفلسوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کا ساتھ دیتے ہیں خدا آپ کو کبھی رسوہ نہیں ہونے دے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کئی آیات کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے سنا اس لیے وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں حضرت خدیجہ کی حمایت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغام عام کرنے اور اپنے قبیلے کی اشرفیہ کا مقابلہ کرنے میں مدد ملی جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو مکہ کے معاشرے میں آپ کی بہت مخالفت ہوئی آپ بہت سے خداوں کو ماننے والے معاشرے میں ایک خدا کو ماننے کی دعوت دے رہے تھے اس موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ کو وہ حمایت اور تحفظ فرہم کیا جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشد ضرورت تھی نبوت کے بعد اگلے دس سال تک حضرت خدیجہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور دولت کے ذریعے اپنے شہر کی بھرپور حمایت کی حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں تک اسلام کی حمایت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا سن چھے سو انیس میں حضرت خدیجہ بیمار ہوئی اور آپ کا انتقال ہو گیا اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی رفاقت کو پچیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا حضرت خدیجہ کا بچھڑنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑا صدمہ تھا اسلامی تاریخ کے مورخین آپ کو پیغمبر اسلام کی بہترین رفیق قرار دیتے ہیں حضرت خدیجہ کی تاریخ کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اسلام کے ابتدائی دنوں کے بارے میں اس تاثر کی نفی کرتی ہے کہ عورتوں کو محس گھروں تک محدود رکھا جاتا تھا پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ کو اپنی پسند کے کام کرنے سے کبھی نہیں روکا بلکہ وہی جیسے مقدس معاملے میں بھی آپ نے سب سے پہلا مشورہ اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ سے کیا